ٹیسلا کے سی ایو ایلن مسک ان دنوں مائکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر کو خریدنے کا آفر دے کر پوری دنیا میں سرخیاں بٹور رہے ہیں ٹویٹر کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر میں سے ایک ایلن مسک نے کہا کہ اگر وہ کمپنی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کمپنی سالانہ تیس لاکھ ڈالر کی بچت کرے گی مسک نے ٹویٹ کیا ہے اگر میں ٹویٹر کی بولی جیت جاتا ہوں تو بورڈ کی سیلری زیرو ڈالر ہوگی اور اس طرح ہر سال تیس لاکھ ڈالر کی بچت ہوگی ایلن مسک نے انویسمنٹ ایڈوائزر گیری بلیک کے ایک ٹویٹ کے جواب میں یہ لکھا گیری بلیک نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر ایلن مسک ٹویٹر پر قبضہ کر لیتے ہیں تو بورڈ میمبرز کو ہر سال پچیس سے تیس لاک ڈالر کا نقصان ہوگا بتا دیں کہ ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مسک کی پیشکش کو روکنے کے لیے ایک رننیتی بنائی ہے ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پویزن پل نامک ایک سیمت عوضی کے شیر ہلڈر رائٹ پلان کو اپنایا ہے جو ایلن مسک کے لیے ایک کمپنی کا ادھگرہن کرنا کٹھن بنا سکتی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے پویزن پل رننیتی بزنس کے دنیا میں پویزن پل ایک ایمرجنسی اپائے ہے جس کا استعمال کمپنیاں سالوں سے خود کو انچاہے ویکتیوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے کرتی ہیں پویزن پل کے پلان کو کئی طرح سے بنایا جا سکتا ہے حالانکہ سبھی کا مقصد جبرن ادھگرہن کی پرکریا کو روک نہ ہوتا ہے اس کے تحت کمپنی ایک شیر ہلڈر رائٹس پلان بناتی ہے جس کے ذریعے بازار میں کمپنی کے دھیر سارے شیر جاری کر دیے جاتے ہیں شیرز کی سنکھیا بڑھنے سے کمپنی کا ادھگرہن کرنا بہت مہنگا ہو جاتا ہے اور کمپنی خود کو بچانے میں سپھل ہو جاتی ہے دراصل دنیا کے سب سے رئیس شخص ایلن مسک کے پاس اس سمیہ ٹویٹر کے نو فیصدی سے زیادہ شیر ہیں اور وہ کمپنی کے سب سے بڑے شیر دھارک ہیں دراصل بیتے دنوں ہی مسک نے ٹویٹر کو ایک پتر بھیجا تھا جس میں کمپنی کے پورے سو فیصدی شیروں کو خریدنے کی پیشکش کی گئی ہے اس ویڈیو پر اپنی پرتکریا کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور دیکھتے رہیں آج تک